بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کا ساتھ گراہ ہے شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کو ہم آج دوہزار بیس میں بھی یاد کرتے ہیں شہید بی بی پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور آج دنیا پھر میں جب کرونا کا بابا پھیلی ہوئی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں خاتون وزیر اعظم ہیں انہوں نے کرونا کا بہتر مقابلہ کیا ہے اپنے عوام کا صحیح زندگی اور معیشت کو بہتر سنبھالا ہے تو ہمیں آج شہید موترمہ بین ازیر بھٹو بہت یاد آتی ہے جب پاکستان میں ہم اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیکھتے ہیں جو تن رات محنت کر کے میرا اور آپ پر زندگی کا تحفظ دلوانے میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں شہید موترمہ بین ازیر بھٹو یاد آتی ہے جب آج بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ ہے جو ہمارا ملک کے غریب سے غریب تر عوام کو ریلیف پہنچا سکتی ہے تو ہمیں شہید موترمہ بین ازیر بھٹو یاد آتی ہے شہید موترمہ بین ازیر بھٹو نے اپنے تیس ساتھ سیاسی جدوجہد نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی عمروں کے خلاف جدوجہد کی اور ہمارے ملک کی آئین کی پہالی کیلئے جدوجہد کی وہ تحترپی آئین جو شہید زلفکار علی بھٹو قائد عوام نے اس ملک کے سارے سیاسی قیادت کے ساتھ مل کے ہمارا ملک کا پہلے کانسٹیٹوشن دیا تھا وہ کانسٹیٹوشن جو ہمارے ملک کے ٹوٹنے کے بعد کا ایک نتیجہ تھا جہاں سب جو ہمارے سیاسدان تھے کی عادت تھے عوانی کی عادت تھے انہوں نے سب مل کر وہ سوچا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئے تھے ان غلطیاں کو اڈریس کر کے پاکستان کو ایک کانسٹیٹوشن دلوایا تھا جو اس ملک کے سارے سلوہ کو وفاق میں جوڑتا تھا جو آئین اس ملک کے غریب عوام کا حقوق کا تحفظ دیتا تھا اس آئین کیلئے شہید موطرمہ بینزیر بھٹو نے نہ صرف جد و جہد کی نہ صرف سکھر جیر کی قیدی بنی مگر آخر اپنی جان کی قربانی بھی دیتی ہم آج ہی شہید موطرمہ بینزیر بھٹو کے یار میں اپنے عوام کی صحت زندگی جان و مال کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آج خاص طور پر پاکستان کے ہر عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے شہید موطرمہ بینزیر بھٹو کے اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر عورت میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ بھی ایک بینزیر بھٹو بن سکتے ہیں پاکستان کی ہر عورت اگر وہ چاہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ وزیرعظم بھی بن سکتی ہے وہ اس ملک کو چلا بھی سکتی ہے یا ہمريک Helena یا کب ابتار لیکن اور یای